مصیح میں سب کو سلام سلام پاکستان میں ہوں کا میزبان ساجہ گھوری آپ دیکھیں ہم پروگرم ساتھی ہاتھ بڑھانا ناظرین پروگرم ساتھی ہاتھ بڑھانا ہمارا جو نیشنلز کے پریفہ پر چلتا ہے اس میں ہم اپنے کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو ملتے ہیں جو لوگ کسی نہ کی طریقے سے مشکل میں ہیں یعنی کہ بیبانی کی شکل میں وہ دوسرے معاملات جو ہیں اور ہم وہ پروگرم جب اپنا آنئر کرتے ہیں تو وہاں پر نیچے انہی کا نمبر دے دیتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے جو کسیٹن کمیونٹی کے مخیر حضرات ہیں وہ ان سے مل کر ان کی ہلپ کرتے ہیں آج میں سب موجود ہوں گرین ٹاؤن میں سی ٹو میں اور میں ایک گھر میں موجود ہوں ایک بڑا خوبصورت نوجوان جو تقریباً آٹھ ماہ سے بیڈ کے اوپر ہے اور بڑی جو میرے تمشکل سے اپنی جوب بھی کر رہا تھا اور جوب بھکا کر تھا کہ رنگ کا کام جو گھروں کے اندر ہوتا ہے وہ بڑی میرے کا کام تھا اور اس کو ایک جو ہے کمر میں درد شروع ہوئی جس کی وجہ اس نے اگنور کیا اور وہ مسلسل کام کرتا رہا اور جب آہستہ آہستہ اس درد کو دکھا گیا ٹیسٹ کروائے گی تو وہ جو ہے ٹی بی کی جو ہڈیوں کی ٹی بی ہے اس کی بیماری نکل آئی اور اس وقت کافی دیر ہو چکی تھی اور وہ لڑکا بیڑ کے اوپر پڑ گیا ابھی وہ بیٹ کے پر ہی ہے لیکن گائے بگائے ویلچیر کے اوپر بیٹھ کر باہر اندر باہر کمرے میں آ جا سکتا ہے لیکن اس کے جو کنڈیشن ہے گھر کی ماں باپ تو ساتھ ہیں لیکن شادی شدہ ہے دو بچے ہیں اور اسد نام ہے اس کا قریبا 23-26 سال کی عمر ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور اس سے پوچھوں گا بھی کہ بڑا خوبصور لڑکا ہے اور مسیح کمیونٹی کا ایک نوجوان بچہ ہے تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی میں پروگرم کرتا ہوں ساتھی حال بڑھانا میں بڑا خوش ہوں کہ ہمارے کرسچن کمیونٹی کے لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور ان لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو میں آپ کی اثر سے بات بھی کرواتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں کہ بماری کی جو لیمٹ ہے وہ کب تک کب سے چل رہی ہے اور آگے اس کا علاج کیا ہے تو آئیے ذرا اثر سے بات کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دڑکا جو مسیح کمیونٹی کا اثر میں ساتھ موجود ہے اور آپ یہ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں اس کی کہ اس کا نیچے والا جو دھڑ ہے وہ کام نہیں کر رہا اور یورن بیگ بھی لگا ہوا ہے اور بیلٹ بھی لگی ہوئی ہے اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کے لئے علاج کی جو میڈیسن ہے وہ تکرم پندرہ ہزار پر منتھلی ہے گھر والے علاج تو کروا رہے ہیں لیکن بزرگ ہیں باپ بھی ان کا جو ہے یہی رنگ کا کام کرتا ہے لیکن کب تک وہ خصے چلا سکتا ہے کیونکہ ان کے بچے بھی ہیں ساتھ دو بیوی بھی ہیں لیکن ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اس کا علاج کروا رہے ہیں لیکن یہ بندہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ میری ہیلپ کی جائے تاکہ میں جلدی سے ریکاور ہو چکوں اور اپنے جو ہے سسٹم کو خود سے چلا سکوں تو اسد یہ کنڈیشن کس طرح ہوئی اور کب سے یہ شروعات ہوئی بیمارے کی ایک سال سے ایک سال سے جے تو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کو ہڈیوں کی ٹی بی ہے نہیں میں سمجھا تھا کام کے وجہ سے دردہ جے تو تقریباً کتنی دیاری لیتے تھے آپ رنگ کی ہزار پیا تو ابھی جب بچے کتنے ہیں آپ کے دو کون کتنی عمر ہے بچے کی بیٹا تین سال کا بیٹی ہے چھے ماں کی تو اس وقت یہ صورتی حال چل رہی گھر کی آپ کے اخراجات کون پورے کر رہے ہیں امی ابو آدمی ابو ماباپ تو ہر ایک کے جو ہیں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں دیکھیں میں ان کے جو پیرنس ہیں ان کو میں سلیوٹ کروں گا کہ وہ اس بچے کی جو بیماری ہے اس کو دیکھ پی رہے ہیں اس کا علاج بھی کرا رہے ہیں تو آگے فیوچر میں اچھا رہا ہے کہ میں جلدی سے صحت یاب ہوں تو اس وقت جو ہے میڈیسن کا جو خرچہ ہے وہ تقریبہ کتنا آ رہا ہے لوگوں کو بتائیے گا پندرہ ہزار پندرہ پندرہ ہزار تو میڈیسن کو تو ہو گیا پندرہ ہزار لیکن جو خوراک چل رہی ہے کیونکہ اس بیماری کے لیے خوراک بھی ضروری ہے تو اس کا بجڑ کتنا ہوتا ہے میں منتھلی ہزار پیر ڈیلی کا ہزار پیر ڈیلی کا جی تو وہ سارا جو خرچہ ہے ماں باپ ہی کر رہے ہیں آپ کے تو ہماری جو کرشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کا پروگرم بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کو کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں جی جو ان سے ہو سکتے کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جس طرح پہلے بھی محنت کرتے تھے تو اب بھی آپ اس طرح ہی جلدی سے صحتیاب ہوں اور اپنے بچوں کی جو ہے روزگار اس کو کما سکیں ماں باپ تو آپ کی کر رہے ہیں یہ ان کا بڑا پن ہے کیونکہ نیشنل لیوز ایسے ماں باپ کو سلیوٹ کرتا ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے ابھی تک ان کے ماں باپ جو ہیں ان کے ساتھ ہیں اور ان کی بیماری کو دیکھ رہے ہیں تو میں اپنے جتنے بھی ہمارے مخیر حضرات ہیں جو ہمارا پروگرم دیکھتے ہیں ساتھی ہاتھ بڑھانا وہ ضرور اس بچے کی ہیلپ کریں میچے یہ نمبر اس کا لکھا ہوا ہے آپ گرین ٹاؤن سی ٹو میں آئیں اور اس سے آکے مل بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ اپنے گھر میں تیسرے فلو پر رہتا ہے ساتھ یہ کمرہ چھوٹا سا اور یہی پہ وہ رہ رہا ہے اور بچے بھی ساتھ ہیں بیوی بھی ساتھ ہیں اور دو بچے ہیں تو میرا خیال اس کو پیمپر بھی لگ رہا ہے کیونکہ یہ بچہ جو بندہ جو ہے اصر جس کا نام ہے یہ اپنا جو ہے ہوا شروع بھی نہیں کر سکتا اس طرح بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے اور میں ابھی جب آیا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ کمزوری کی ویسے اس کی جو ٹھانگیں ہیں وہ کامپنا شروع جوتی ہیں کبھی لیفٹ کبھی رائٹ کبھی لیفٹ کبھی رائٹ یہ بڑا تکلیف دے مرحلہ ہے تو میرا خیال ہے کہ جس کو بیماری لگی ہو وہ ہی جان سکتا ہے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے ہم لوگ تو آئے ہیں رپورٹ بنائیں گے چلے جائیں گے لیکن جو زندگی یہ بندہ چلا رہا ہے جس کے وہ دیکھ رہا ہے وہ اس کا ہنسلہ ہے اور اسی کے ساتھ اس کے بیوی بچے اس ساتھ ماں باپ جو اس کو دیکھ رہے ہیں میں پھر آپ کو ارکویسٹ کروں گا کہ آئیں مل کر اس بچے کا علاج کروائیں اس کا جلدی سے صحت یاپ کریں مجھے اور کیمرمن تارہ پہ رہے کہ اجاز دیئے خدا حافظ